السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ایک لائک کر دیں سیار کر دیں جزا کردہ آج کا ویلاغ انشاءاللہ ہم آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت کرائیں گے سب سے پہلے زہر کی نماز ادا کروں گا دور کی نماز ادا کرنے کے بعد میرا فرمنٹ ہے سعودی تائم کے مطابق دو سے دائی وزے کا ٹائم نماز پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ دیکھئے گا آگے اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی دیکھئے گا عزا کردہ ابھی چلنے آگے مسجد کی طرف مسجد نبوی کی طرف پوٹل چھے مسجد نبوی خرم کے پاس الحمدللہ پہنچنے ہیں اور زیادہ کی نماز کا ٹائم بھی خریب ہی ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد غماما اس کا ویلاؤ ٹویلے میں اپلوڈ کر چکتا ہوں وہ اپنے امیر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو بہت پسند ہی آیا ہوگا اب یہ اندر جا رہے ہیں رش اس ٹم تو بہت زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اور یہ ہے چھوٹ ہسا کبوتر چوک جہاں سارے کبوتر ہی کبوتر ہیں یہ کبوتر یہ ہے ہمارے پاس آگیا یہ ہے کبوتر یہ روز سبح سبح ان کی لگتی صفحی ہوتی ہے ڈیلی چھوٹ ہسے دیکھ اماما کے اوپر بھی کبوتر ہیں سارے ماشد چلیں جی خوش نصیب کبوتر ہیں جن کیلئے دانہ خود چل کے آتے ہیں یہ حضور کی شان ہے جن کیلئے دانہ خود چل کے آتے ہیں یہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے یہ ان کی برکات ہیں ان کا فیض ہے جن کبوتروں کیلئے بھی دانہ چل کے آتے ہیں ہم سے تو زیادہ خوش نصیب بھی یہی کیونکہ میں خود بھی پاکستان سے ان کیلئے لائے ہوں چلیں آگے چلتے ہیں گمبت خضرہ سامنے آگئے دلو شریف پڑھ لیں آپ سب اللہ حمد صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم بمجید اللہ حمد مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید المجید صلاة والسلام علیہ کر یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ یا حبیب اللہ چلیں جے بھی اندر چلتے ہیں مسجد نبی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر دو اور تین سے جانے دیں اگر دو اور تین سے نہیں جانے دیا تو چار تو پکہ ہی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ نماز ادا کر لی ہے اب نماز ادا کرنے کے بعد جنت البقی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو راستہ ہے ریاض الجنہ جانے کا وہ جنت البقی کی طرف سے ہے فرمت مل گیا تھا الحمدللہ ابھی ہم لائن لگ رہے ہیں جا کے یہ رش دیکھیں ایک رش ہے پھر اس کو کراس کریں گے پھر اس کے بعد آگے دوسرا رش ہے دوسرا گروپ بنایا ہوئے پھر اس کو کراس کریں گے پھر تیسرا تیسرے کو کراس کر کے پھر چھو تھا تب جا کے ہم ریاض الجنہ تک پہنچیں گے یہ دیکھیں ماشد واپس دوبارہ آگئے ہیں پہلے اندر گیا تو انہوں نے واپس بیج دیا کہا کہ پرمٹ تو ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا لہٰذا بیس پنٹ رہ گئے ہوں تو تب آئیے گا ابھی ہم پھر آگئے ہیں پھر لائن لگ جائیں گے تھوڑی دیر میں بس پانچ منٹ یہاں انتظار اس کے بعد پھر واپس لائن لگ جائیں گے انشاءاللہ پھر جاتے ہیں آگئے انشاءاللہ یہ رش دیکھیں یہاں سے وہاں تک رش یہ دیکھیں رش فائنلی وہ چیک پوسٹ کراس کر کے اب یہاں پہنچ گئے دوسری جگہ اب یہاں انتظار الحمدللہ دوسرے چیک پوسٹ سے بھی کراس ہو گئے ہیں اب آگئے اب یہ آگئے تیسرا یہاں پہ انتظار کریں گے اور انتظار کرنے کے بعد جیڈ نمبر 39 سے اندر جائیں گے سب سے پہلے اصحاب سفہ اس کے برابر سے گزرتے ہوئے پھر ریاض الجنل انشاءاللہ چلیں اندر ویٹنگ ایریا نیسا 39 اس سے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ ہے جی اصحاب سفہ کا چپوترہ جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اور آپ آلی اسلام اس جگہ پہ بیٹھ کے درس فرماتے تھے یہ وہ جگہ ہے سبحان اللہ اور سامنے آب زمزم بانٹا جا رہا ہے شیلنجین سے آب زمزم لیتے ہیں یہ ہے جی ریاض الجنل یہ دیکھیں یہ بلا دینے ہیں یہ ریاض الجنل کی ہیں یہ والے یہ ریاض الجنل کی بنا رہے ہیں یہ ریاض الجنل یہ ریاض جنل کی جانی ہے یہ ریاض جنل کی جانی ہے یہ ریاض جنل کی جانی ہے یہ ممبر رسول یہ ہے ممبر رسول اور مجھے ہمیروں کے درس فرماتے ہیں یہ جنل کی جنل کیا ہے یہ جنل کی جنل کیا ہے یہ جنل کی جنل کیا ہے ہمڈے ہیں جباہ نہیں ممبر رسول ریض جنل کبھلے ہیں جباہ یہ جنل کی جنل کیا ہے اس جگہ کا پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اب کا لکھا ہوا ہے پہلے کا ہے کچھ نہیں پتا بس سب لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اس کو چوم رہے تھے ہاتھ لگا لے تھے خیر میں نے بھی ویڈیو بنا لی چلیں آگے چلتے ہیں اب سلام ارز کرتے ہیں اب علیہ السلام اس الفاظ تو نکل ہی نہیں رہے سلام ارز کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء یا مرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ چلیں جی ابھی باہر نکلنے کا وقت آگے ہے زیادہ دیر رکنے بھی نہیں دیتے دل تو نہیں چاہتا یہاں سے جانے کا لیکن کیا کرے مجبوری ہے عرش اتنا ہے کہ ہم جائیں گے تو دوسرا شخص کسی اور بھائی کو کسی اور ہمارے مسلمان بھائی کو موقع ملے گا اگر ہم یہاں رکے رہے تو پھر تو کسی کو بھی موقع نہیں ملے گا چلیں آج کا ویلوگ ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گے اسی مسجد نبی کا ویلوگ اور اسی کے اردگرد کی کوئی زیارت انشاءاللہ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ